اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہمارے کچھن میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی بن رہی ہے تو آج ہم اپنی کچھن میں بنا رہے ہیں ہیدربادی یخنی پلاؤ جو کہ بہت ہی ایزی طریقے ساتھ ہم بنائیں گے اور بہت ٹیسٹی بنے گا بہت ہی آسان ہے بنانے میں اور ٹیسٹی تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسپی اور آج ہی ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسانی سے بننے والا اور کم ٹائم میں بننے والا پلاو تو چلیے چلتے ہیں ریسپی سرات کرتے ہیں ہم نے لیا ہے ہاپ کیجی میڈ اس کو اچھے سے دھولی جیے گا دوسرے تین پانے سے اچھے سے واش کرنے کے بعد ہم ایڈ کر دیں گے اپنے کوکر میں اور اس میں دالیں گے ون ٹی سپون لیس ندر کا پیسٹ ون ٹی سپون ہی ہم دالیں گے لمک اور اس میں ایٹ کر دیں گے پانی پانی ہم دالیں گے تو غلاس فل بھر کے تاکہ ہماری اپنی بھی بچ جائے اور ہمارا میڈ بھی جو ہے وہ گل جائے اس کے بعد ہم اسپون کی ہلپ سے اس کو مکس کر دیں گے اور اس کو کور لگا کے رکھ دیں گے پہتیس تیس سے پہتیس منٹ کے لیے گوش کرنے کے لیے کوکر میں آدھے گھنٹے میں گوش مرسانی سے گل جاتا ہے آپ چاہیں تو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہ ویٹ لگا دیا ہے اس کو آدھے گھنٹے تک ہم پکائیں گے جب تک ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں ہم نے لیے ہیں لونگ پانس سے چھے عدد چھوٹی الائچی لے لیں گے چار چار عدد اس کے علاوہ ہم لیں گے ایک داجینی کا ٹکڑا اور ہم لیں گے تو اسٹار بادیاں دو لیں گے ہم بڑی الائچی ایک کھانے کا چمچہ لیں گے دھنیا سابو دھنیا لیں گے ہم اس کے علاوہ ہم ایک کھانے کا چمچہ ہی لیں گے زیرہ بھر کے اور آدھا کھانے کا چمچہ لیں گے ہم سونف اور آدھا کھانے کا چمچہ ہی لیں گے ہم کالی مرچ اور ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے یہ مسالہ 1 کجی رائز کے لیے پرپیکٹ ہے آپ چاہیں تو اس کو زیادہ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم ہاف کیجی بنا رہے ہیں تو ہم اس میں سے آدھا دال لیں گے ہاف کر لیں گے یہ دیکھیں یہ سارے مسالے مکس ہو گئے ہیں اب ہم اسے مکس کی جارمنٹ جو ہے وہ گرائن کر لیں گے بلکل بارک بھی گرائن نہیں کرنا ہے ہم نے دردرہ سا رکھنا ہے تھوڑا سا موٹا سا یہ مسالہ دال کے بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اسے گرائن کر لیں گے اور اس کو ہم ایٹ کریں گے اپنے پلاو کے اندر یہ پلاو مسالہ ہے ہوم میک پلاو مسالہ ہے یہ آپ زیادہ بھی بنا کے سرور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم دالیں گے جائفل جاویتری کا پوڈر ہاف ٹی سپون میں نے پہلے اس نے نہیں دالا کیونکہ میں پاس ثابت نہیں تھی میں پیس کے رکھ لیتی ہوں تو یہ دالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اگر ہم کے پاس ثابت ہو تو آپ ثابت بھی دال سکتے ہیں جائفل اور جاویتری دونوں چیزیں پھر ایک ساتھ اس کو گرائن کر سکتے ہیں آپ شوشے کے جان میں رکھ لیجئے یہ خراب نہیں ہوگا اب دیکھیں آدھے گھنٹہ ہمارا گزر گیا ہے اور ہمارا یخنی بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یخنی جو ہے بہت اچھے سے میں آپ کو چیک بھی کرا دیتی ہوں گوش بہت اچھے سے جو ہے وہ گل گیا ہے یہ دیکھیں اب گوش کو ہم پلیٹ میں جو ہے وہ الگ کر لیں گے اور یخنی کو الگ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے یہ اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس جو ہے وہ پانی باقی رہ گیا ہے دو گلاس حالانکہ ہم نے پانی دالا تھا تو ایک گلاس ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ہے اس میں تو یہ ساری ہی میٹ کو ہم نے نکال لیا ہے اور یخنی الگ کر لی ہے یہ بھی ہم یوز کریں گے اپنے پلاؤ کے اندر بہت ہی زیادہ مزے کا یہ پلاؤ بنے گا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اب ہم پہن پتیلی میں دالیں گے ہاف کپ آئل یا گھی بھی لے سکتے ہیں گھی میں زیادہ مزے کا لگتا ہے ون ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے لیسن اگرہ کا پیسٹ اور ایک بڑے سائز کے لے لیا تھا لیمن اس کو کٹ کر لیا ہے ون سے ٹو ٹیبل سپون لے لیے ہم نے املی باہر والے پکوان والے ہوتے ہیں وہ املی لازمی دالتے ہیں اپنے رائس کے اندر کوئی سی بھی بریانی ہو یا پلاو ہو رائس میں جو ہے وہ املی دالی جاتی ہے آلو بخارہ ہر کوئی نہیں دالتا زیادہ لوگ املی دالتے ہیں اس کا ٹیس بہت مزے کا لگتا ہے رائس کے اندر تو ہم اسے اچھا سا جو ہے وہ فرائے کر لیں گے بلکل اس سے جلانا نہیں ہے لیسن ادھر آپ کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس الکا سا کرنا ہے اب دو سے تین لے لیے تھے ہم نے ٹیمارٹر میڈیم سائز کے یہ بھی ہم باری کٹ کے ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی ہم سوفٹ ہونے تک پکائیں گے اچھا سے مکسنگ کرتے جانا ہے اور ٹیمارٹروں کو جو ہے نا وہ کٹ کرتے جانا ہے تاکہ یہ میش ہو جائیں ٹیمارٹر ہلکے سے اور بہت اچھا سا فلیور آجائے اس میں ہماری پلاو میں بہت ہی ایزی سی یہ پلاو ہے اور بہت ہی زیادہ مزے کا ہے دیکھیں ہم نے چھے سے ساتھ میں نے حریمچے لے لیتی اور ان کو جو ہے وہ کوٹ لیا ہے یا گرائنڈ کر لیں تھوڑا سا پانی دل کے یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا ہے حریمچوں کو دل کے آپ نے بہت زیادہ نہیں پکانا مانا یہ بلیک ہو جائیں گی دو سے تین منٹ تک صرف ہم نے فرائے کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے جو ہم نے مسالہ بنا کے رکھا ہے پلاو مسالہ یہ دیکھیں یہ ہم نے 1 کیجی کا پلاو مسالہ بنایا ہے لیکن ہم 1 کیجی رائز اور 1 کیجی میڈ میں 2 ٹیبل سپونڈ لے لوں گی 2 ٹیبل سپونڈ یہ ہاف ہو جائے گا آپ چاہیں تو 1 کیلو بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ پورا ہی دال دیجئے گا پرفیکٹ پونٹیٹی ہے مسالے کی بہت ہی مزیدار سائز کا ٹیسٹ بہت ہی اچھی خجبو ہے ہوم میڈ پلاو مسالہ ہے آپ لوگ ضرور فرائے کیجئے گا آپ اس پلاو میں نہیں داننا چاہیں تو آج کل مطر اگر آرہیں مطر پلاو میں بھی دال سکتے ہیں چکن پلاو بھی کسی بھی پلاو میں دال سکتے ہیں یہ مسالہ بنا کے ششے کے جار میں رکھ لیجئے تو آپ لوگ کو بہت آسانی ہوگی تو یہ دیکھیں ہمارا میڈ چو گل گیا تھا ہاف کے جی ہم نے میڈ لیا تھا یہ ہم ایٹ کر دیں گے اپنے مسالوں کے اندر اور یہ تیز پتے کی لیف لے لیں اور ایک چاہ کا چمچا لے لیا ہے نمک نمک ہم نے یکھنی میں بھی دالا تو بہت احتیاسے دالنا ہم نے پرفیکٹ ٹیز کر کے دالنا بس یہ پرفیکٹ نمک ون ٹیبل سپون سمجھ دیجئے ون ٹی سپون ہم نے یکھنی میں دالا تھا ون ٹی سپون ہم اب دال رہے ہیں اس کو دالنے کے بعد ہمیں اچھا سا فرائے کرنا ہے تاکہ گوش میں مسالوں کو فلیور آ جائے اب آخر میں ہم دالیں گے یا جینو موتو سولڈ ہے چینیس نمک اس سے رائز میں بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اور ساتھ ہی ہم ایٹ کر دیں گے میں نے ایک کٹوری پانی اور ہٹ کیا تھا دھمجھ لیجئے ایک گلاس تو ٹوٹل دو سے ٹھائی گلاس پانی ہو گیا تھا ہف کی جی رائز کے نہیں ہے دیکھئے اب ہم اس کو کور کر دیں گے بوائل آنے کے لیے اچھا سے مکسنگ کر کے دیکھئے اچھا سے مکسنگ ہو گئی ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے دیکھئے پانچ منٹ کے بعد ہی ہمارے پانی میں بوائل آ گیا تھا یہ دیکھئے رائز میں نے ایک سی ڈیوڑ گھنٹہ پہ لے بھوکے رکھتے رکھی تھے یہ اچھے والے بناسپتی رائز ہیں آپ کے جی ہم نے لیے تے بلکل پرفیکٹ کونٹیٹی ہے یہ چیز کی دیکھئے اچھے سے بھی کئے ہیں اب ہم یہ رائز جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اپنے یخنی کے اندر اور اچھے سے اس کو مکسنگ کر دیں گے اور ہم ایڈ کر دیں گے اس پہ دھنیا اور پودینہ دھنیا لے لیجئے گا 3 ڈیبل سپون اور پودینہ لیجئے گا 2 ڈیبل سپون ان دونوں کو کٹ کر دیجئے گا واش کر کے اچھے سے واش کر کر لیجئے گا اور اسے بھی دال دیجئے گا اس اسٹیج پہ جب آپ رائز دالیں اس کے ساتھ یا بچے سے مکسنگ کر کے اس کو کور کر کے ہم رکھیں گے پانی ڈرائے ہونے تک جب تک کہ پانی ڈرائے ہوگا تب تک ہم اسے فل فلیم پر پکائیں گے رائز کو یہ دیکھئے ہمارے دس منٹ میں ہی پانی ڈرائے ہو گیا اور بہت ہی اچھے سے رائز جو ہیں وہ پانی ڈرائے ہو گیا تو ہم اپ پر سے ڈالیں گے ہاپ کٹوری میں نے لے لی ہے براؤن پیاس یا ایک چھوٹی کٹوری لے لیجئے گا اور میں نے کلر جو ہے فوٹ کلر دودھ میں ڈال کر دیا تھا اور وہ ہم ایڈ کر دیں گے یہ اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال لیجئے ورنہ کلر اس کا بہت مزے کا آتا ہے تو ہم نے پندرہ منٹ تک دم پر رکھ دیتا ہے اور ہماری رائز مرشاللہ سے تیار ہے دیکھیں کتنا مزدار سان کا لکھ آیا ہے اور بہت ہی زیادہ تیسٹی بنے تھے بہت ہی طریقے سے بنے تھے یہ رائز اور بہت زیادہ تیسٹ تھا اس میں آپ لوگ آج ہی ٹرائی کیجئے گا میری ریسپی فرنڈز اگر آپ میری جانل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا لائک کیجئے فیملی فرنڈز میں بھی شیئر کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرا ہر نوٹیفیشن آپ کو فورا نہیں مل سکے تو ہم تھوڑا سا کر دیں گے گانش خوبصورتی کے نہیں دھنیے سے اور یہ گرین چلی ہم خوبصورتی کے لئے لگا دیں گے بہت ہی مزدار سے رائز ہمارے ریڈی ہیں ہم نے پلیٹر میں اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میری یہ ریسپی اور مجھے ضرور بتائی گا کومنٹس میں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی بہت ہی ایزی ہیدر آبادی اکھنی پلاؤ کی ریسپی بہت ہی مزیدار سے ٹیز اور ہر چیز مانشاللہ سے بلکل پرفیکٹ دیکھیں کتنی مزیدار سی بنیے ہر دھانا جو ہے وہ کھلا کھلا ہے بلکل پرفیکٹس ریسپی ہے پانی کی کونٹیٹی بھی بلکل پرفیکٹ ہے آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائی گا ضرور آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہم ٹیز کر کے بھی بتائیں گے آپ کو یہتنے مزیدار سی یہ ریسپی ہے ماشاللہ سے بلکل الگ سی ریسپی ڈیفرینٹ سی ریسپی اور مزیدار سی ماشاللہ سے دیکھیں کتنا اچھا سکل گیا ہے اس کا گوش ماشاللہ سے بہت اچھے کھلے کھلے سے بنے ہیں ہر دانہ بلکل الگ الگ سی بلکل پرفیکٹ ہر چیز کی کونٹیٹی ہے آپ لوگ اسی کونٹیٹی سے بنائیے گا ماشاللہ ماشاللہ سے بہت زیادہ مزید اور ٹریس اس کا بہت زیادہ ماشاللہ سے تو آپ لوگ ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا مجھے بتائیے گا ضرور میری ریسپی کیسی لے گی ایک نیو ویڈیو پر فائز موسیقی